لاس مڈول میں ہم ڈسکس کر رہے تھے آئی آر سپیکٹرم میں مختلف پوزیشنز جہاں پر پیک اپیر ہوتی ہیں اس کو بھی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے لور میسز اپیر ان لیفٹ موسٹ ریجن آف آئی آر سپیکٹرم ٹونٹی فائیو ہنڈر سے تھرٹی سیون ہنڈر سانٹی میٹر انورس اور لیس فورس کانسٹنٹ ویل اپیر ان رائیٹ موسٹ ریجن جیسے ایٹھ ہنڈر تو تھرٹین ہنڈر سانٹی میٹر انورس آئی آر ریجن کو ہم ان چار مختلف پوزیشنز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایٹھ ہنڈر سے تھرٹین ہنڈر سانٹی میٹر انورس جس میں کاربن آکسجن کاربن 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 نائٹروجن کے سنگل بانڈ اپیر ہوتے ہیں جب فورس کانسٹنٹ بڑھتا ہے تو سکسٹین ہنڈر سے نائنٹین ہنڈر یا ہم لو سے ہائر ویو لیند کو اگر کنسلک کریں سیکسٹین ہنڈر سانٹی میٹر انورس کاربن کاربن ڈبل بانڈ کاربن آکسجن ڈبل بانڈ اور کاربن نائٹروجن ڈبل بانڈ 2300 سے 2100 سانٹی میٹر انورس پر ٹرپل بانڈز اپیر ہوتے ہیں اور جو لیفٹ موسٹ ریجن ہے 3700 سے 2500 سانٹی میٹر انورس وہاں پر OH, NH یا CH کی پیکس آتی ہیں آئیر میں بہت ساری پیکس ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم تمام پیکس کی بجائے صرف چند فنکشنل گروپس کو ایڈنٹفائی کرنا چاہتے ہیں اور کاربن نائٹر جن کاربن آکسجن یا کاربن آئل آلڈی ہائیڈ کی ٹونز کارباکسلی کیسیڈز آمائیڈز جن میں سی ڈبل بانڈ ہو ہے سی ڈبل بانڈ این رکھنے والے کمپاؤنڈ نائٹرائل سی ٹریپل بانڈ این رکھنے والے کمپاؤنڈ یا موسٹ ابنڈ فاؤنڈ فنکشنل گروپس جیسے الکوہولز کارباکسلی کیسیڈز میں پائے جانے والے OH یا آمینز NH یا NH2 یہ تمام فنکشنل گروپ ہم نے آئی آر سویکٹرم سے ایڈنٹیفائی کرنے ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن ہم کسی کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ان کی اوبزرویشن کے لیے ہمیں یہ پیکس یہاں اگر سویکٹرم میں آ رہی ہیں تو ہمیں ایویڈنس دیتی ہیں یا پتہ دیتی ہیں کہ اس میں کوئی فنکشنل گروپ موجود ہے اس طرح ڈی فارمیشنز بھی یہاں پر لکھی ہیں ڈی فارمیشنز کا مطلب بینڈنگ وائبریشن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سٹریچ کرنے کے لیے جیسے ایک سپرنگ کو کنسلر کریں تو سٹریچ کرنے کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہے زیادہ انرجی مطلب زیادہ ویو نمبر پر آئے گا اور بینڈ کرنے کے لیے سمپل ٹیپ کریں آپ تو بینڈ کرنے کے لیے اس سپرنگ کو کم انرجی کی ضرورت ہے بینڈنگ وائبریشنز یا ڈی فارمیشن کی وجہ سے ہونے والی وائبریشنز وہ 1300 to 800 سینٹی میٹر انورس پر اپیر ہوتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ریجن ہے اسے ہم فنگر پرنٹ ریجن بھی کہتے ہیں جیسے ہمارے فنگر پرنٹ وہ امپورٹنٹ اور ہر man to man ویری کرتے ہیں اس طرح اس فنگر پرنٹ ریجن میں پائے جانے والی پیکس بھی ویری کرتی ہیں اور وہ کمپاؤنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے ہو سکتا ہے ایک کمپاؤنٹ یا دو مختلف کمپاؤنٹ جن کی بظاہر پیکس سیملر ہیں ان میں فنکشن گروپ ایک جیسے ہیں فنگر پرنٹ ریجن میں اگر صرف کاربن چین کی لیندھ میں فرق ہے ان کی لیندھ میں ہی فرق ہوتا ہے تو فنگر پرنٹ ریجن میں وہ ضرور ڈیفرنس کریئٹ کریں گے سی ایچ کی سٹیچنگ ویبریشنز کی پیک تقریبا تھری تھاؤزنڈ تھرڈی تھری ہنڈر تک ڈیپینڈ کرے گا کہ سی ایچ کاربن کس کے ساتھ لگا ہے کاربن سنگل بانڈ کاربن کے ساتھ ہے کاربن ڈبل بانڈ کاربن کے ساتھ ہے یا کاربن ٹرپل بانڈ کاربن کے ساتھ ہے ہم نے اس کو یقیناً کیمسٹری میں ڈسکس کیا ہے کہ ٹرپل بانڈ کاربن یا اسی ٹائلینک کاربن چونکہ زیادہ الیکٹرو نیگٹیف ہے تو ہائیڈرین کو زیادہ پار سے اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے جیسے اس کی بانڈ لیندھ میں کمی باقیہ ہوگی تو سٹریچ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اس لئے اسی ٹائلینک کاربن یا الکین کا کاربن سی ایچ اور سیمپل الیفیٹک سی ایچ وہ تھوڑا تھوڑا فرق سے آتے ہیں تو 3000 سے لے کر 3300 تک اپیر ہوں گے جبکہ بینڈنگ وائبریشنز کی پیک جو لو ویو نمبر پر اپیر ہوں گی وہ تقریبا 1000 کے آس پاس آئیں گی اس طرح OH کی سٹریچنگ وائبریشن کی پیک 3300 سے لے کر 3700 3800 سنٹی میٹر انبرس پر اپیر ہوتی ہیں جبکہ OH کی بینڈنگ وائبریشن کی پیک جنہیں لو اینرڈی پر اپیر ہونا ہے تو وہ 1000 کے آس پاس ہی 1000 سے نیچے ہی اپیر ہوں گی کاربن آکسیجن یا کاربن نائٹو جن ڈبل بانڈ کی پیک جو 2000 بلکہ 1700 پلس مائنس 100 1600 to 1900 سنٹی میٹر انبرس پر اپیر ہوتی ہیں C سنگل بانڈ O کی پیک سٹریچنگ وائبریشن کی پیک وہ 1000 کے آس پاس اپیر ہوتی ہیں کاربن ٹریپل بانڈ کاربن 2100 سے 2300 الکینز یا C ڈبل بانڈ سیک کاربن یا ایرومیٹک کاربن وہ 1700 کے آس پاس 1400 to 1600 ایرومیٹک کاربن کی پیکس آتی ہیں کاربن کاربن سنگل بانڈ 1000 کے پاس اور NH کی پیکس وہ تقریبا 3200 3500 کے آس پاس سپیر ہوتی ہیں بینڈنگ وائبریشن چونکہ انرجی کم چاہیے اس لیے رائٹ سائیڈ کے پورشن میں سپیکٹرم میں موجود ہوں گی جبکہ اس سٹریچنگ وائبریشن کی پیک جنہیں ہم ہکس لاؤ سے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں ریجنز میں سے ہی اپنی پیکس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو وی سالف آئیر سپیکٹرم فور میجر پیکس مائنر پیکس چونکہ ایک بڑا مولیکول ہے اور ایک وائبریشن ساتھ والی وائبریشن پر اثر انداز بھی ہو رہی ہے اس لیے بشمار پیکس چھوٹی چھوٹی پیکس اپیر ہوتی ہیں دو مختلف وائبریشنز کے ملنے سے ایک نئی پیک اپیر ہو سکتی ہے ان کو ہم اوور ٹونز کہتے ہیں تو آئیر سپیکٹرم میں ان چھوٹی چھوٹی پیکس کو ہم کیٹرنی کرتے صرف جو میجر پیک جو آئیڈنٹیفائیبل ہیں جن کی لند زیادہ ہے وہ آئیڈنٹیفائی کی جاتی ہیں اس طرح ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ فنگر پرنٹ ریجن وہ بہت امپورٹن ریجن ہے ہو سکتا ہے دو مختلف کمپاؤنڈز جن میں بظاہر فنکشنل گروپ سیم ہیں اور فنکشنل گروپ کی وجہ سے تو وہ ایک ہی جگہ اپیر ہو رہے ہیں لیکن اپنے فنگر پرنٹ ریجن میں وہ باقعدہ ڈیفرنس شو کریں گے جس کی بیسس پر ہم دو ملتے جلتے یا سیملر فنکشنل گروپ پر اکنے والے کمپاؤنڈز کو بھی آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جب ہم راو مٹیریل کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ریسیوڈ راو مٹیریل جس میں امپیورٹیز موجود ہیں یا ایسا راو مٹیریل جس میں امپیورٹیز کی مقدار بہت کم ہے وہ شاید فنکشنل گروپ کی وجہ سے تو ڈیفرنس کریئٹ نہ کرے ایک جیسے ہی سپیکٹر ہمیں شو ہو لیکن فنگر پرنٹ ریجن میں ایسا جو پیور ہے اور ایسا جس میں امپیورٹیز ہیں وہ واضح ڈیفرنس ہمیں ضرور شو کرے گا جس کی بیسس پہ ہم اچھے راو مٹیریل یا راو مٹیریل کی ٹیسٹنگ میں یا اس کو اپروف کرنے میں ہمیں ہیلپ ملے گی تو فنگر پرنٹ ریجنز کو ہم سالف کرتے ہیں یا اس کو ایڈنٹیفیکیشن کے لئے استعمال کرتے ہیں اس طرح اوور ٹونز کو ہم ڈسپلے تو ہوتی ہیں لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کرتے صرف میجر پیکس جو سپیکٹرم میں آ رہی ہیں انہی کو انٹرپیٹیشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے